کفواجہ اور آپ کے لیے میں جو پروگرامز لے کر آ رہی ہوں اس کی کافی ساری جلکیاں میں آپ کو دکھا چکی ہوں کچھ تھوڑی سی آج اور انفرمیشن دینا چاہوں گی اپنے پروگرامز کا یوٹیوب پہ جو میں سٹارٹ لوں گی وہ ایک سبردست قسم کی ڈش سے لوں گی جو یقیناً یونیک ہوگی اور اتنی ٹیسٹی اتنی مزہدار کہ جب آپ بنائیں گے تو آپ واقعی کہہ اٹھیں گے واہ زبردست جی تو میرے پروگرامز کا سٹارٹ ایک بہت ہی اچھی سی ہماری اپنی فیملی کی ڈش ہے اس سے ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ کو اکثر پروگرامز میں نئی نئی ورائیٹی ملے گی آپ دیکھیں گے کہ میں ہوبیز کے اوپر بھی بات کر رہی ہوں میں جو ہے وہ مختلف لوگوں سے جو یونیک لوگ ہیں جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت کچھ اچیف کیا اپنی زندگی میں یعنی زیرو سے انہوں نے سٹارٹ لیا اور اس کے بعد آج وہ کس مقام پر کھڑے ہیں ان سے ملواؤں گی اس کے علاوہ میں آپ کی ملاقات ایسی خواتین سے بھی کرواؤں گی جو ڈیفرنٹ قسم کی ڈشز میں ماہر ہیں جیسے اپنی کسی دوست کے ہاں میں نے اس کی ایک ڈش کھائی جس کا نام تھا چوگا وہ میرے لیے بالکل نئی ڈش تھی تو میں اپنی اس دوست سے آپ کے لیے وہ ڈش بھی بنماؤں گی کیونکہ وہ ہی اس کی اریجنل جو ریسپی ہے وہ جانتی ہیں اور اس کے علاوہ کیا ہوگا بہت کچھ ہوگا میرا دماغ آج کل سارا وقت ڈیفرنٹ ٹاپکس سوچتا رہتا ہے کہ میں آپ کے لیے یہ چیز بھی بناوں یہ پروگرام بھی بناوں یعنی میرے لیے ایک بہت اچھی ایک پوزیٹیو مصروفیت ہو گئی ہے ان دنوں میں جبکہ لوگ زیادہ تر باہر نہیں نکلتے شادیوں پہ ہم بھی نہیں جا رہے اور بڑے بڑے فانکشنز جوتے ہیں ان پہ بھی ہم نہیں جاتے فیو دوستوں کی جو ایک محفل ہوتی ہے صرف ہم اس میں شرکت کرتے ہیں اور ایسے محفل میں میرا دماغ تو سچ پچھے تو اتنی زبردست چیزیں سوچتا رہتا ہے کہ میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بھی بناوں یہ ویڈیو بھی بناوں اس سے بھی ملاقات کروں اس سے بھی ملاقات کروں اور اس کے علاوہ میں آپ کو مطارف کرواؤں ان ہوئی سے جو میں نے بچپن سے لے کر اب تک جاری رکھی بچپن میں بہت چھوٹی عمر میں جو مجھے پاکٹ پنی ملا کرتی تھی میرا خالہ بیس سوٹ پر ملا کرتی تھی اس سے میں سب کتابیں خریدہ کرتی تھی کتابیں مگوایا کرتی تھی اس کے بعد پھر مجھے لکھنے کا شوق ہوا پھر ماشاءاللہ سے اب آپ جانتے ہوں گے کہ میری اٹھائیس عدد کتابیں پبلش ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ تین عدد پائپ لائنگ میں ہیں تو یہ ساری چیزیں شوق شوق جب پیشن بنتا ہے تو پیشن آپ کا پروفیشن بھی بن جاتا ہے کوکنگ میرا شوق تھا لیکن پھر کوکنگ میرا پروفیشن بھی بن گیا